بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ خوبصورت سا ٹراؤزر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں کہ یہ فرنٹ سائیڈ ہے یہ سائیڈ پر کٹ آئے گا یہ کٹ اور اس میں پلیٹ میں نے ڈالے ہیں اس کی ٹراؤزر کی کٹنگ اور سٹیچنگ ہم آج سیکھیں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ دو پٹیاں میں نے لئے ہیں یہ دیکھیں دونوں پانچوں کے لئے اس کی جو پٹی ہے اس کی چڑائی وہ سکس انچ ہوگی اور لیندھ یہ سولہ انچ میں نے لئے ہیں یعنی اس سے آپ کا پانچہ تقریباً ساڑھے سات انچ کا بنے گا آپ اپنے مطابق لے سکتے ہیں تقریباً ون پوائنٹ ٹو انچ کے دسٹنس پہ میں نے اس پہ نشان لگائے ہیں اور ان نشان کے اوپر میں نے لائنز ڈراؤ کر لی ہیں دیکھیں دونوں پٹیوں پہ لائنز ڈراؤ ہوگئے لائنز پہ آپ نے پلئٹ ڈال لی نہیں ہے بھریک پلئٹ میں نے ڈال لی ہیں اسی لائنز کو آپ نے اس طریقے سے جیسے میں یہ پریس کرتی جارہا ہوں ہاتھ کی مدد سے آپ نے اسی لائن پہ سیم، جو ہے وہ بہت تھوڑے مارجن کے ساتھ بھریک پلئٹ ڈال لی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پلئٹ دونوں پٹیوں پہ ڈال لیں یہ دیکھیں ایکول ڈسٹنس سے جو ہے اس طرح سے آپ نے اس کو اپر رکھنا ہے اور اس کو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے یہ اس کی گٹنگ ہو گئی ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کی شیپ جو آئے گی یہ اس طرح سے ہوگا اب ہم اس کے اوپر رکھے لیس لگائیں گے لیس لگانے کے لیے آپ نے لیس کو لینا ہے اور اس کے اوپر رکھنا ہے لیس کو یہ میں نے اوپر رکھا ہوا ہے کپڑے کی سیدھی سائٹ لینی ہے لیس کی اوپر آنی چاہیے اور یہ دیکھیں یہ میں نے لگا لی ہے لیس اسی طریقے سے دوسری پٹی پہ بھی میں نے لیس لگا لی ہے اب ہم اس کے اوپر ایک ریب شیپ میں پٹی لینی ہے سٹریٹ پٹی نہیں ہے یہ ریب شیپ میں پٹی ہے اس کو ہم اوپر سٹیچ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سٹیچ کر لیا ہے اب یہ پٹی کو ہم اس طرح سے جب فول کریں گے تو یہ لیس جو ہے یہ ہماری گم سلائی میں آ جائے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اور ہاف یہ میری باہر نظر آ رہی ہے ہاف یہ اندر میں نے کر دیا یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ہے چونکہ ٹراؤزر کے ایک سائٹ چھوٹی ہوتی ہے اور ایک بڑی ہوتی ہے تو اس لیے پٹی جو ہے کہ میں نے ایک چھوٹی پٹی بنائی ہے اور ایک بڑی پٹی بنائی ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی ترپائی بھی کر لی ہے آپ نے اس طریقے سے اس کو نیچے سے فول کر کے اچھے طریقے سے اس کی ترپائی کر لینی ہے یہ کچھ اس طرح سے یہ پٹی ہماری ٹراؤزر کے ساتھ اٹیچ ہوگی اب ہم نے ایک سریری لیس لینی ہے یہ جوائنٹ لیس لینی ہے آپ کے پاس اگر کوئی اور ڈیزائن کی جوائنٹ لیس ہے تو اس کو یہ دیکھیں اس ٹریکشن میں آپ نے رکھنا ہے لیس کو اُلٹا کر کے آپ نے اس کی ایک سائٹ جو ہے وہ اندر کی طرف رکھنی ہے یہ دیکھیں اور سلائی لگا دینا ہے یہ لیس اس پٹی کے ساتھ اٹیچ ہوگئی ہے اب ہم اس کو ٹراؤزر کے ساتھ اٹیچ کریں گے اس ٹراؤزر آپ نے عام روٹین کے ٹراؤزر کی طرح کٹ کر لینا ہے اور کٹ کرنے کے بعد اس کی سٹیچ بھی کر لینا ہے تو ٹراؤزر کا جو درمیان کی سلائی ہوتی ہے ٹراؤزر کے ایک سائٹ بڑی ہوتی ہے اور چھوٹی ہوتی ہے جو درمیان کی سلائی ہوتی ہے اس طرح کتے ہیں ویڈیو کے پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ملیں گے انشاءاللہ نیکس کسی بھی بہت نائس اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ